پرانی کا کاوت ہے کہ ایک کمہار مٹی سے کچھ بنا رہا ہے ایک کمہار مٹی سے کچھ بنا رہا ہے اس کے ہاتھ گتھے ہوئے ہیں مٹھی اس کے ہاتھوں میں لے پی ہوئی ہے اس کی پتنی آکے پوچھتی تم یہ کیا بنا رہے ہو تو کمہار بڑے پیار سے سفر اٹھاتا ہے اور بیوی کو جواب دیتا ہے چلم بنا رہا ہے آج کل بڑے فیشن میں ہے خوب بکے گی پتنی نے بلا رہے پاگل چلم بنا رہے ہو سراہی کیوں نہیں بناتے گھر میں ہی آنے والی ہیں سراہی بھی خوب بکے گی کمہار نے بولا بات تو ٹھیک ہے کمہار نے مٹی چھوڑ دی دوبارہ گوٹھنا شروع کیا اور اب مٹی کو آکار دینا شروع کیا کس چس کا سراہی کا اب جب مٹی کو سراہی کا آکار دینا شروع کیا تو کہتے ہیں مٹی میں سے آواز آئی یہ کیا کرتا ہے پہلے تو کچھ اور روپ دے رہا تھا کچھ اور روپ دے رہا ہے کمہار کا جواب سنی ساتھ لے کے جائیے گا آج کمہار کہتا ہے میرا ویچار بدل گئی مٹی کا جواب سنی مٹی بولتی ہے تیرا تو ویچار بدلہ میری تو زندگی بدل گئی تیرا ویچار بدلہ میری زندگی بدل گئی اگر چلم بنتی تو آگ بھری جاتی خود بھی جلتی دنیا کو بھی جلاتی اب سراہی بنی ہوں تو جل بھرا جائے گا خود بھی شیطل رہوں گی دنیا کو بھی تھنڈا رکھوں گی ویچار بدل گیا سر کیا بدل گیا ایک ویچار آپ کی زندگی میں بھوچال لاسکتا ہے باعت دنیا کو بھرکتا ہے